موسیقی حالیلویا خدا اندیس سمسی کے زیم اور پیارے نام میں تمام ناظرین کو اسلام عرض کرتا ہوں اور مسیح میں آپ کی اسلامتی چاہتا ہوں جس طرح کہ آپ ہر روز ونکسول پروگرام دیکھتے اور برکت پاتے ہیں میری دعا ہے کہ آج بھی خدا اندہ آپ کو اس پروگرام کے فصیلہ سے برکت دیں اور آپ کو خدا نیگا فیور دیں آپ کے جوب میں آپ کے کام میں تاکہ آپ جن جن کاموں کو ہاتھ لگائیں میرا یسومسی آپ کی مدد کریں اور آج کا دن آپ کے لیے برکت کا فصیلہ بنیں تو جس طرح ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن ہم پریئر فیسٹیول کر رہے ہیں ڈسکا میں میں آپ تمام ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لے کر آئیں ہمارے ساتھ مل کر ملک پاکستان کے لیے دعا کریں پاکستان آرمی کے لیے دعا کریں پاکستان ادلیہ کے لیے اداروں کے لیے دعا کریں اور اگر آپ کا کوئی بیمار ہے تو بھی اسے لے کر آئیں تاکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ بیماروں کو کیا کرتا ہے اچھا کرتا ہے کون اچھا کرتا ہے یہ سمسی اچھا کرتا ہے اور کلام علیکہ وہ اپنے ہی کلام کو نازل فرما کر شفاہ دیتا ہے تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کا کوئی بیمار ہے پریشان ہے دکھ میں ہے مسیبت میں ہے آئیں ہمارے ساتھ پریئر فیسٹیول میں مل کر جب خدا کی خادم میں اور میری ٹیم دعا روزے میں ہے جب ہم دعا کریں گے خدا کا پاک رو کریٹیو کام کرے گا تو ناظرین میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت گیسٹ ہیں خدا کی بندی شنٹل میرے ساتھ مجود ہے وائس پریزیڈنٹ ہے یونیورسٹی کی خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس وقت ہماری مہمان ہے شنٹل we welcome you in Pakistan praise the Lord I am so excited about you're coming in Pakistan we give all glory to Jesus اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں خدا کے خادم پاسٹر سالومن ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر سالومن very very warmly welcome in Lohar Pakistan Thank you very much پاسٹر Anwar Amen اور اسی طرح ہم کی بیوٹیفل وائف سسٹر مشاہل ہمارے ساتھ ہیں سسٹر مشاہل welcome Thank you so much Praise the Lord and thank you for your coming Praise the Lord تو اسی طرح خدا کی خادمہ مہوش میرے ساتھ ہے مہوش آپ کو بھی welcome خوشہم دین Thank you very much پاسٹا اور اسی طرح روج کان آپ کو بھی welcome خوشہم دین تو آئیں اپنے سروں کو جکائیں ہم دعا کریں گے let's close your eyes and first prayer آئیں ہم دعا کریں جتنے بھی میرے بھائی بہنیں دیکھ رہے ہیں ہم خدا کی بندی روج کے ساتھ مل کر دعا کریں گے خدا باپ خدا بیٹے خدا رول قدس تیرا شکر تیری تعریف تیری حمد و سنا کرتی ہوں تو زندہ حدا ہے تو جلال کا بادشاہ ہے تو ہمارا حدا ہے یقیناً تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے آئے باپ تو نکہ ازمان کر دیکھ کے حداون کیسا مہربان ہے آئے حداون آج کے سارے پروگرام کو میں تیرے ہینڈ آور کرتی ہوں آج کے سارے پروگرام کا اونر عزت اور جلال ہم صرف تیرے پیارے بیٹے یہ سنام کو دیتے ہیں آج کلام کی جو بھی بات ہو آج کلام ہم جو بھی بیان کریں آئے حداون اس کلام کے وسیلہ سے تیرے لوگ کسرت سے برکت پائیں اور کسرت سے ان کی زنگیوں میں تیرا کلام کام کریں مانگتی ہوں پیارے سو مسیح کے اب جی جلالی نام میں آمین 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 تینکیو روج گاڈ بلیسی خداوندہ آپ کو برکت دیں کسرت سے آپ کو استعمال کریں سیسٹر چینٹل پریز دلوڈ دیتیو شیئر دیتیوڈ دیتیوڈ وینس دی نائیڈ اور دیتیوڈ اور خدا نے خصص سے کام کیا اور ایمان کی وسیلہ سے لوگوں نے معجزات کو رصیف کیا اور میری جو سیکرٹ راز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام میں قائم رہتی ہوں اگر آپ نشوا کی کتاب اس کے پہلے باپ کی آٹھویں آیت کو پڑھیں اور وہاں پر لکھے کہ دن اور رات اسی کتاب کا تجھے دیہان رہے اور اگر آپ ایسا کریں گے تو پر خدا خواب کامیابی بخشے گا اور جب خاندان ہوتے ہوئے ہماری زنگی میں مشکل لمحات آتے ہیں ہم خدا کے کلام پر قائم رہتے ہیں ہم خدا کے کلام پر دیہان رکھتے ہیں اور خدا کے کلام کی آیات کو یاد کرتے ہیں میری کامیابی کاراز وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام پر دیہان رہتے ہیں ہم خدا کے کلام میں قائم رہتی ہوں اگر ہم یشوا کی کتاب اس کے پہلے باپ کی آٹھویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھے کہ دن اور رات خدا کی کلام پر دیہان کر اور جو میرے خاندان نے کام کیا وہ یہ تھا کہ ہم خدا کے کلام پر دیہان لائے اور خدا کے کلام کی آیات کو یاد کیا اور جو کچھ خدا کے کلام میں ہمارے بارے میں لکھا تھا ہم اس بات پر ایمان لائے ہمارے پاس روپیا پیسہ تو نہ تھا صرف ایک ہی گاڑی تھی لیکن جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا تھا ہم اس پر ایمان لائے خدا کے کلام پر دیہان لانا ہماری زنگی کے ادھر ایک بڑی کامیابی کو لے کر آتا ہے اور خدا نے ہمارے زنگی میں یہ بڑا ماجزہ کیا میں بہت خوبصورت خدا کی خادمہ نے کہا کہ کلام علیکہ شریعت کی کتاب تیرے موں سے نہ آٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دیہان رہے تو میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم دیان ادھر ادھر کرتے ہیں تو کامیابی نہیں ہوتی اور اکثر اکار پیسہ بہت سے لوگ خدا کی کلام کو تو پڑھتے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے کہ یہ کلام میرے لئے ہے تو خدا کی خادمہ نے بہت خوب کہا کہ ہم نے خدا کی کلام کو آیا آیات کو یاد کیا اور پھر اس کو اپنی زندگی کے لئے کلیم کیا اور کہا کہ خداون تو ایسا ہی ہماری زندگی میں کر اور خداون نے یقیناً ایسا ہی کر دیا ایسا ہی کر دیا اور اس کا سارا جلال یسیو کے نام کو ملے روجہ آپ کیا کہیں گی اس کے بارے میں بلکل پاسٹر جی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ جب ہمارا دیان خداون کے کلام پہ ہوتا ہے جب شریعت کی کتاب ہمارے موں سے نہیں ہٹتی تو یقیناً وہ کام بھی ہماری زندگی میں ہو جاتے جو ناممکن ہوتے ہیں اور خدا وہ سب کچھ کرتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مہمش اگر یہ باپ پاڑی دے جشوہ پہلا باپ اس کی آٹھویں آیت ضرور ہم خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے آئے میرے ساتھ آپ بھی اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ ضرور نکالیں اور یقیناً آج یہ آئے جس طرح سے خدا کی خادم نے بتایا کہ یہ راز ہے یہ راز ہے یہ کنجی ہے جس سے ان کے زندگی کے اندر کامیاب بھی آئی اگر آج آپ کے بزنس میں ناکامی ہیں آپ کے خاندان کے اندر ناکامی ہیں جب آپ بھی اس آیت کو اپنے دل میں رکھ لیں گے زندگی میں رکھ لیں گے تو یقیناً خداون آپ کو بھی خوب کامیاب کرے گا اور خداون کے کلام میں یشوہ پہلا باپ اور اس کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے مجھ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دہان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے تو اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے باعث برکت ہو آمین پھر اس دوراٹ یہاں پر لکھا ہے کہ تو خوب کامیاب ہوگا تو میں دیکھتا ہوں کہ خدا کی خادمہ سسٹر شنٹل نے کہا کہ ہم دن اور رات کلام کو پڑھتے رہے اور دعا کرتے رہے اور خدا نے اس کلام نے ہمیں غربت سے نکال دیا کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ یسو کے کلام میں قدرت ہے اور یسو کا کلام جو ہے بے تسیر بے انجام نہیں آتا ہے تو جتنے بھی آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا دیان دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ لگائیں بلکہ دن اور رات کلام پڑھا کریں بائبل کو پڑھیں اور ان ورسز کو نہ صرف پڑھ کر باہر رکھ دیں بلکہ اس کو اپنے دل میں رکھ لیں تاکہ خدا کی قدرت خدا کا پاکرو آپ کی زندگی میں کام کرے اور جب ہم امار رکھتے ہیں تو خدا کا پاکرو کام کرتا ہے سو پاسٹر سالومن پریز دلارڈ پریز دلارڈ پریز دلارڈ پریز دلارڈ پریز دلارڈ اور ہماری شادی کو پندرہ سال سے زیادہ تارسہ ہو چکا ہے اور نویمبر اسدواجی زندگی کے سونہ سال مکمل ہونے والے ہیں اور جب ہماری شادی ہوئی تو و دن میرا برد میرا ب 어차یچیت میں پیدا ہوا ان She said Greatest bride have ever and my告訴y Creator herhart for our first world gave me shap What do you like in your favorite word for your wife What I like in my wife I think I think most people have spouses that are not very supportive and what I like about my wife is that she is supportive And so many others ہوتے ہیں جن کو جو ساتھی ملتا ہے وہ سپورٹیف نہیں ہوتے مطلب کہ ان کے ساتھ ان کی ہمت کو نہیں بڑھاتے لیکن خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری بیوی ہر کام میں میری ہمت کو بڑھاتی ہے اور میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے آرہو یہ مجھے موقع دیتی ہے کہ میں آگے بڑھوں اور یہ مجھے جج نہیں کرتی بلکہ مجھے بڑھنے دیتی ہے اور میرا ایمان ہے کہ آج رات آسمان کھل جائے گا اور جتنے بھی اس قوم اس مل کے لوگ ہیں جنہوں نے دعائیں کی وہ دعائیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں اس لیے پاکستان کے اوپر آسمان جائے وہ آج رسال کے لئے کھل چکا ہے اور اس کے وسیلہ سے خدا ہر ایک چیز کو بڑھ کر دے گا آپ کو مانلی طور پر بڑھ کر دے گا معاشی طور پر بھی خداوند آپ کو بلیس کرے گا اس لیے آج یہ وقت ہے کہ جو کام خداوند آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے آپ خدا کو اس کام کو زندگی میں کرنے دی چھے شاہر ملک کیا ہے اس کو وقت میں دائیں اور میں اور میرا شوہر صلمان جائے آج رہا بکے ملک کی تک ملک کیا ہے آپ سے کام خدا جانئے کے سوا دکھٹا ہے تو میں کام خدا کو رگکت ہوڑا ہے اور میں اور میرا شوہر صلمان اس کے لئے صلمان جو اس کے لئے سوا دکھٹا ہے جو ہم دوں وہاں کے پاسٹر ہیں اور شانٹل کولی منسٹری کی میں اگزیکٹیف ڈریکٹر بھی ہوں اور پچھلے سال میں جو ہم نے کام کیا ہے وہ یہ کام کیا ہے کہ اس منسٹری کو ہم نے لانچ کیا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی خادمہ کے پاس خدا کی بادشاہت کے لیے اس وقت خدا نے خاس کلام اپنی بیٹی کو دیا ہے اور خدا کی خادمہ پہ جو خاس مسہ ہے وہ کامیابی کا مسہ ہے اور وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں خدا کی خادمہ کے پاس ان کے لیے بھی خدا کا کلام ہے کسی بھی طرح کا کاروبار آپ کرتے ہیں چھوٹا بزنس کیوں نہ ہو بڑا بزنس کیوں نہ ہو میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ آج شام آپ ضرور پریر فیسٹیول میں آئیں گے تو یقیناً خدا آپ کو قوت سے بھر دے گا کیونکہ خدا کی خادمہ شانجل کے پاس آپ کے لیے خدا کا کلام ہے اور خدا آپ کو کامیابی دے گا اور مالی طور پر روپے پیسے میں خدا آپ کو بلیس کرے گا چاہے آپ کے پاس چھوٹا بز کاروبار ہے یا بڑا کاروبار ہے چاہے آپ کام کرتے ہیں گھر پر رہنے ہیں اور جسرا خدا کی خادم سولیمن نے کہا کہ جو دعائیں آج سمان پر پہنچ چکی ہیں اور آج میرا ایمان ہے کہ خداون بہت سی چیزوں کو تبدیل کرے گا اور ہلا دے گا اور ان کو اپنی زنگی میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور میرا ایمان ہے کہ خداون اپنا آپ ان پر ظاہر کرے گا بہت سے لوگوں کو روپیہ پیسے کی ضرورت ہے میں کسی سے بات کر رہی تھی ان کے دونوں بچے جو ہیں وہ کالج میں ہیں لیکن ان کو اور روپیہ پیسہ چاہیے خداون آپ کی ان تمام ضروریات کو آج شام پورا کرے گا پیسٹر آنوار it's a new day اور پاسٹر آنوار آج کا دن ہے ایمان ہے پیوٹے کے نیادے ہیں نیادے ہیں نیادے ہیں نیو ڈے ہیں glory to jesus so میں بساہب کیا کہیں گی پریزر آنوار پیسہ میں خداون کا شکر ادا کرتی ہوں خدا کی خادمہ کے لیے کہ بہت ہی ہمیں پاورفل تیسٹیمنی نظر آتی ہے کہ کس طرح سے خدا کی خادمہ کو خدا نے جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ گورے سے اٹھایا اور تخت شاہی پر بٹھا دیا اور یہ کس طرح ہوا کلام پر دہان کرنے کی وجہ سے تو جتنے بھی ناظرین آپ وننگ سول پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آج شام آپ ضرور پریر فیسٹیول میں شرکت کریں آج کا دن آپ کی نجات کا دن ہے آج کا دن آپ کی برکت کا دن ہے خدا کی خادمہ کو خدا نے سپیشل آنوارنٹنگ دی ہے وہ لوگ جو بے روزگار ہیں وہ لوگ جو کرزے کی لانت کے اندر ہیں آپ کے پاس جاپ نہیں ہے کاروبار نہیں ہے میں آپ تمام ناظرین کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ ضرور اس پریر فیسٹیول میں آئیں تاکہ خداوند آپ کو چھوئے اور آپ برکت پائیں اسی طرح خدا کے خادم پاس میں فضل کلام بھی سنائیں گے بیماروں کے لیے دعا کریں گے اگر کوئی آپ کا عزیز بیمار ہے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے تو میرے عجیزو آپ اس موقع کو کھوئیے گا نہیں بلکہ یسو کے پاس آج شام آج آئیے اور اپنے موجزات کو رسیب کیجئے پریز دلالٹ میں بہت بڑا اچھا آپ نے کہا ہے کہ اپنے موجزے کو رسیب کیجئے ایمان کے ساتھ کلام علیکہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اور ہم بودھ کی عبادت میں آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح وہ بھائی جو چل نہیں سکتا تھا آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ دوڑے لگا رہا تھا پریز دلالٹ اور آپ دیکھیں کہ کسی نے اس کو پاسٹر نے دعا نہیں کی اس کے اوپر خدا کا پاکرو رویا میں مجھے اس کے پاس لے گیا اور آپ دیکھیں کہ وہ اٹھ کر چلنا شروع اس نے کر دیا برین اہمرج ہوا ہوا تھا اور ایک سال سے وہ بستر پڑھا تو آ کر وہ کیا کر رہا تھا اور پیسر وہ خوشی سے بھرا ہوا تھا اور وہ سٹیج پر دوڑیں لگا رہا تھا ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ سال بیٹ پر آ لیکن جب وہ آپ خواب میں رویا میں اس کے پاس گئے دعا کی تو خدا انہیں اس کو نئی زندگی دے گی پھر اس طرح تمہیں چاہتا ہوں ناظرین کو یہ ہم دکھاتے ہیں کہ اگوائیاں بھی چاندے تو ہمیں ناظرین چاندے اگوائیاں سنیں اور پرکت پائیں جی سسٹر کیا آپ کی گوائی ہے بھائی ابھی نا درد بہت ہو رہی تھی پیٹ میں جب باجی نے دعا کی تو مجھنا بہت رام آ گیا پاک رو کے لئے زور دار پہلی اب جائیں پر سسٹر آپ کی کیا گوائی ہے میرے گوائی یہ ہے کہ میں بہت پریشان تھی کہ میں باتیں سنیں اس کی من میں لائی اور مجھے اچھی لگی خدا نے مجھے شفاہ دی میں بہت پرکت پیٹ میں بہت کچھ لگی میں بہت کچھ لگی سسٹر شانتل میں بہت چمی اس کی کیا گوائی ہے خدا تو ان برکت دے جوڑوں میں کتری دیسے درد تین سال رہی تین سال اثرائٹس from last three years and have a lot of pain in the joints but today when you have prayed God has healed her praise the Lord جوڑ دارتالی آپ جائیں اور سارا جلال ساری عزت یسو کے نام کو بلے جی بردر آپ کی کیا گواہی ہے جی ساہجی مجھے ہارڈ کا مسئلہ تھا اور میرے گلے گے ڈانک سنت رہا ابھی میں نے آتھ رکھا ہے اور مجھے ٹھیک ہو گیا I have a heart pain and also I have taunces and swear pain when you were praying he laid hand and God has healed him from heart pain and from taunces کس نے آپ کو شفاہ دی who healed you jesus sister Chantel نے is she Chantel healed you no jesus میرے یسو کے لیے زور بارتالی آپ جائیں God bless you جی بہن جی سلام میری بیٹی کو گلتی تھی جب تنر دوا کی تو مروف ہو گئی کس نے آپ کی بیٹی کے گلتی تھی کان کے پچھے کس نے کس نے کس نے کس نے کس نے جلال کے لیے جی بہن آپ کی کیا گواہی ہے میری گواہی ہے میری گواہی ہے میں نے دا سوی ساڑ ہوگا با درد تو نمہیں ٹھیک ہوگی ہے from last 20 years she was suffering in body pain but today she has been healed in the name of jesus and jesus has touched him when you prayed جی سمسی نے 20 سال کی جو بہر تھی وہ ابھی ختم کیا سارا جلال یسیو کے نام کو جی بردر آپ کی کیا گواہی ہے سلام جی یہ میری تانگ جو تھی ہلتی نہیں تھی اور ٹوٹی بھی تھی چلا بھی نہیں جا سکتا ابھی چلتا بھی ہوں تو تانگ ٹھیک بھی ہے خدا من کا شکر ہے ابھی جی بردر آپ کی کیا گواہی ہے میری جو وائف ہے اس کو تین سال سے کمر میں درد تھی تو جب وہ سیسٹر دوا کر رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے بلکل ٹھیک ہے میری جو وائف has a back bone pain from last three years when sister was praying she was saying i have been healed from back bone pain of three years آپ کسا فیل کر رہے ہیں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں آپ 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 جھو کر دیکھائیں آپ کسا فیل کر رہے ہیں آپ کسا فیل کر رہے ہیں آپ کسا فیل کر رہے ہیں آپ کو تین سال سے درد تین سال سے کس نے آپ کو شفا دی مسیح یسو نے میرے یسو کے لئے زوردار تعلیم جائیں گوڈ بلیس یو ہولی سپرٹ اس چھوٹے کی شگر بھی یسو کے نام میں جاتی رہے ہیں آپ اس کی بھی گوائی دیں گے جی لکواسی تو کس نے ابھی آپ کو شفا دی کس نے آپ کو لکوا ہوا تھا ابھی آپ کو خدا نے شفا دی یہ آپ بہن دیکھ ساتی ہیں اس کو لکوا تھا ٹیڑا مو خدا نے سیدا کر دیا ہے کس نے کیا ہے شیگر بھی گوڈ بھنا شیگر بھی گوڈ جس یو شیگر بھی گوڈا مجھ رہے ہیں میرے بھن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس نے شفا دیا ہے کس نے اس کا نام بتائیں یہ سو زوردار تعلیات جائیں پریز تلات ناظرین ابھی آپ نے یہ گوئیاں دیکھی ہیں کہ یہ سارا جلال ساری عزت میں یہ سمسی کو دیتا ہوں اور کلام میں لکھا ہے تو مجھ سے مانگ تو میں تجھے امتیں میراس میں دے دوں گا زمین کے انتہائی سے تری پراپٹی اٹھرا دوں گا میرے زیزو جو کچھ ہم خدا سے مانتے ہیں خدا میں دیتا ہے کبھی بھی آپ کو بے دل نہیں ہونا چاہیے اگر آپ شیگر کے پیشنٹ ہیں آپ کو کینسر ہے ٹی بی ہے دمہ ہے یا آپ کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے تو آپ نامید نہ ہو آپ کے پاس امید ہے وہ امید مسیح کا کلام ہے خدا کی بندی کہتی ہے کہ گربت سے جو کلام نکال سکتا ہے تو کیا آپ کی بیماری سے نہیں نکال سکتا آپ کو آپ کی بیماری سے شفاہ دے سکتا ہے ابھی آپ نے گوئیاں دیکھی ہیں ان لوگوں کا امان دیکھیں جو مسیح کے پاس آئے خدا نے ان کو کیا کیا بیماریوں سے شفاہ دی تو وہی خدا جو ان لوگوں کا خدا ہے میرا اور آپ کا بھی خدا ہے تو آپ امان رکھیں آج رات خدا آپ کو بھی چھوئے گا اور آپ بھی گوئی دیں گے میری بہین اور بھائی بلکہ آج ہی ہم ابھی بھی دعا کریں گے آپ کے لیے اس ونگ سول میں بھی تو میں عروج آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہیں گی اس پریر فیسٹیویل کے بارے بلکل پاسٹر جی سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے اور بائبل بھی یوں بیان کرتی ہے کہ اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو تم اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کے وہاں چلا جا تو آج ہمیں ضرورت ہے ہمیں اپنے اندر ایمان رکھنے کی تاکہ ہم اپنے موت ذات کو شفاق کو رسیف کر سکے کیونکہ ہدا ہمیں حاق سے اٹھا کر تکتے شاہی پر بیٹھانے کی سبرت رکھتا ہے اگر آج ہم اس کے کلام پر دھیان کریں گے اپنے اندر ایمان کو پیدا کریں گے صرف ہماری آنکھیں خداون مسیح کی طرف لگی رہیں گی تو میرا ایمان ہے کہ وہ ہماری زنگی میں موت ذات کرے گا وہ ہمارا نجات دہندہ ہے اس نے ہمیں زنگی دیا اور وہ ہمیشہ کی زنگی صرف خداون یسو مسیح کے پاس پریز اللہ پریز اللہ خداون برکت دے آپ کو اور زیادہ خداون آپ کو کسر سے اسمال کریں اور میں ایک ورس لینا چاہتا ہوں استشنا اور اس کا تینتیسویں باپ اور اس کی نتیسویں ورس کا آخری حصہ ہے تیرے دشمن تیرے متی ہوں گے اور تو ان کے اونچے مقاموں کو پمال کرے گا خداون کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کلام علیکہ تیرے دشمن تیرے کیا ہوں گے متی ہوں گے آج میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی میری متی ہو جائے میرا فلاں میرا متی ہو جائے فلاں میرے دشمن میرے متی ہو جائے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کس طرح یہ متی ہو سکتے ہیں جب ہمارا دھیان خدا کے کلام پر ہوگا تیرے کلام علیکہ ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے ناٹ ہے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے جب ہمارا دھیان خدا کے کلام پر ہوگا تو یقینا ہم ہمارے دشمن بھی کیا ہوں گے ہمارے متی ہوں گے دشمن بھی ہمارے قدموں کے نیچے ہوں گے تو میرے عزیزو اگر آپ اپنے دشمنوں سے پریشان ہیں تو تو آپ کے دشمن آپ سمجھیں کہ میرے دشمن مجھ پر ہیوی ہیں تو میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنا دل خدا کے ساتھ لگا لیں اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں تاکہ خدا کا پاک روح آپ کو آپ کے دشمنوں پر کیا بخشے فتح بخشے اور کلام میں لکھا ہے چونکہ تنہیں مجھ سے دل لگایا ہے میں تجھے چڑھاؤں گا میں تجھے سرفراز کروں گا کیونکہ تنہیں میرے نام کو پیچانا ہے تو یاد رکھیں کہ جب ہم اپنا دل اس سے لگا لیتے ہیں تو پھر خدا ہمیں کیا کرتا ہے دشمنوں سے بھی رہائی دیتا ہے بیماریوں سے رہائی دیتا ہے کرائیسس سے رہائی دیتا ہے ہر طرح کی لانت سے چھڑھا کر کیا کرتا ہے برکت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور خوشی محبت پیار اور اتمنان زندگی کے اندر لے کر آتا ہے تو اگر آپ اپنی زندگی میں اتمنان چاہتے ہیں برکت چاہتے ہیں سلامتی چاہتے ہیں پروسپیٹی چاہتے ہیں تو اپنا دل خدا ان کو دے دیں اور وینک سول پروگرام کا یہی مقصد ہے پروسپیٹی چاہتے ہیں پسٹر سالومن آپ کو چاہتے ہیں کوئی بردر اور سیسٹر کیا کرتے ہیں ٹی وی کیا آپ کو دیکھتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھتا ہے ہم نے آپ کو دیکھتا ہے ہم نے آپ کو دیکھتا ہے جس طرح خدا کی خادمہ نے یشوا پہلے باپ کی آٹھویں آیت میں سے بتایا میں اسی بات کو آگے پڑھا ہوں گا اور وہاں پر لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے مجھ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دہان رہے تاکہ تُو اس پر احتیاط سے عمل کرے اور پھر تجھے اقبال مندی کی رانسیب ہوگی اور فرق جو خدا کی خادمہ شینٹل اور اس کے خاندان نے فرق کام جو کیا وہ یہ ہے اور بہت سے لوگ جیسا کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مو سے تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں لیکن وہ ان کے مو سے نکل نہیں رہا ہوتا اور خدا نے ہمیں موقع دیا کہ ہم خدا کی خادمہ کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں اور بلکہ اب جس مقام پر خدا نے ان کو پہنچا دیا ہے اور کامیابی کا کلام ہمیشہ ان کے ہونٹوں پر رہتا ہے اس لئے یہ کافی نہ کہ صرف ایک ہی دفعہ آپ خدا کی کلام کو پڑھیں آیت کو پڑھیں یا صبح پڑھ لیں یہ کافی نہیں ہے آن سپر دیہان سے عمل کریں اور اکسر اقاد بلکہ بہت دفعہ دل سے اس آیت پر ایمان لائیں اور اسی وجہ سے ہم نے کتاب بھی لکھی اور وہ بک آپ کو فری میں بھی ملے گی تاکہ وہ خدا کی کلام کو بولیں اور اقرار کریں اور چاہے بک بھی نہ ہو آپ کے پاس بائیبل ہے اس لئے آپ بائیبل میں سے خدا کی کلام کی آیات کو پڑھیں اور اس کا اقرار کیچئے اور دھیان کے ساتھ اس پر عمل رکھیں دل کے ساتھ اس کا بہت ہی زیادہ معنی ہے اور یہی وہ کام ہے جو خدا کی خادمہ نے کیا نہ صرف آیت کو پڑھا بلکہ ایمان لائی اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور یہ جو موسم جا رہا ہے میرا ایمان ہے کہ یہ موسم اس طرح سے ہے جس طرح سے خدا نے ہمیں ایک بلانک چیک دے دیا ہو جو کچھ آپ خدا سے ایمان رکھتے ہیں چاہیے جو بھی آپ کی پسند دیدا چیزیں ہیں وہی آپ خدا من سے لیں گے آپ کی تصورات سے بڑھ کر خدا من آپ کو دینا چاہتا ہے اگر آپ اس بات کا چناہو کرتے ہیں کہ آپ خدا پر ایمان لائیں گے کیونکہ اس کے پاس آپ کے لئے اچھے منسوبے ہیں اور اس کی سوچ جا ہے اس کلام میں لکھا ہے اس کے منسوبے ہمارے لئے بھلائی کے منسوبے ہیں اگر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر خدا من ہمارے زنگی میں وہ ساری اچھی چیزوں کو لاتا ہے پریز دلارڈ پریز دلارڈ اور میں بس میڈیٹیٹ کرنا ایسی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح جانور کھانا کھا لیتا ہے کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد وہ کرتے ہیں جگالی کرتے ہیں ہم نے کہتے ہیں جگالی کی کہ میں فارمنگ کرتا رہا ہوں تو اس کے بعد وہ جانور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کھانے کے بعد اونٹ یا آپ کسی بھی جانور کو دیکھیں اگر وہ کھانا کھا لیتا ہے تو ایسے اپنے موں سے کانٹی نیو سے ہلاتا رہتا ہے کہ اس کے موں کے اندر کیا ہو کر رہا ہوتا ہے وہ جگالی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ اپنے موں سے میڈیٹیٹ اس فوڈ کو کر رہا ہوتا ہے جس طرح انہوں نے کہا تیرے موں سے یہ خدا کا کلام نہ ہٹیں تو وہ اسی طرح ہے کہ ہم جگالی کرتے ہیں کہ مارے موں میں ایسا ہی نہیں ہے اور ہوتا ہے اور ہوتا ہے تو ختم ہو گیا کہ پھات میں محامن کھا اسے کھانا سا نبودے رہا ہے یعنی اس کا ٹیسٹ نے وہ کیا کرا ہے اور کھانا توں جسو چھلا گیا ایسے کھانا پیٹ میں چلا گیا اس کے اندر کی جانور کے تو کیا کرا ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہیں لیتا رہتا ہے اس کا ٹیسٹ بار بار اپنے موں سے دوراتا ہے اب آپ انٹر کوہ کتھ dur کر رہا ہے تو بیفلو آرکان then they eat the food if you see they are mouth like doing like this meditating chewing right so we need to do that also saying the word of God then we take and put in our heart and put in our belly the taste all the time if we are in office if we are standing in any place the word of God coming up all the time right so jitne bhi nazirina you are watching میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا خوبصورت ہے خدا کی خادمہ نے رات وینس ڈے کو بھی بتایا کہ ہم دعا کرتے چلتے پھرتے میری ماں صبح پانچ بجے sister chandel should tell us she wake up at five in the morning with mom and prayer and walk and prayer and walk تو آپ جتنے بھی ناظرین ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی ضرورت ہے کہ کلام صرف سننے والے نہ بنیں بلکہ اس کو کیا کریں اس پر عمل کرنے والے بنیں اور کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں اور جس طرح جانور کیا کرتے ہیں جو گالی کرتے ہیں اس کھانے کو کھانے کے بعد وہ گھنٹوں گھنٹے کیا کرتے رہتے ہیں کہ اپنے مو سے اس کا ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں تو کبھی بھی خدا کے کلام کا ٹیسٹ اپنے بدن سے نہ جانے دیں اپنے مو سے نہ جانے دیں کسی اور چیز کو ٹیسٹ نہ لیں صرف ایک ہی ٹیسٹ آپ کی زبان پر ہونا چاہیے خدا کے کلام کا خدا کے کلام آپ کی زبان پر ہوگا تو کلام میں لکھا ہے کہ تم چو کچھ زمین پر باندھو گے میں سمان پر باندھوں گا چو کچھ تم زمین پر کھولو گے میں سمان پر کھول دوں گا ورڈ کے اندر طاقت اور پاور اور قدرت اسی وقت آئے گی جب آپ ہر وقت خدا کے کلام پر دیان رکھیں گے خدا کی خادمہ کو آج شنٹل کو استعمال کر رہا ہے پروسپریٹی کے لیے کیونکہ خدا کی خادمہ کو خدا نے پروسپر کیا ہے اور وہی ورڈ آج آپ بھی اپنی زندگیوں میں لے سکتے ہیں اور میرا ایمان ہے خدا کی خادمہ جب دعا کریں گی آپ برکت پائیں گے سو ایلویسٹ شنٹل پلیز رلیز یور بلیسنگ تو می برادر اور سیسٹر دوز کو آر سفرنگ سفرنگ لیکن خداون پاکستان کے اندر مالی طور پر کسسے کام کرنے کو ہے اور بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر بھی لیکن خداون پاکستان کے اندر چیزوں کو تبدیل کرے گا اور خدا پاکستان کے اندر نئی نوکریوں کو لے کر آئے گا نئی موقعوں کو لے کر آئے گا اور نئی چیزیں اور آپ کے لئے نیا دن ہوگا اور خداوند آپ کی زنگی کو تبدیل کرتے گا اور میں دعا کرتی ہوں ان لوگوں کے لئے اور جو دبے ہوئے ہیں نیچے ہیں اور ان کو کوئی راستہ نہیں نظر آرہا کہ کیسے وہ اٹھ سکتے ہیں لیکن خداوند کہتا ہے کہ آپ خوشحال ہیں خداوند کہتا ہے کہ آپ خوشحال ہیں خداوند کہتا ہے کہ تو گھر میں اندر آتا ہوا مبارک تہرے گا اور گھر سے باہر جو آتا ہوا مبارک تہرے گا اور خداوند نے کہا ہے کہ تو ہمیشہ سر رہے گا اور کبھی بھی دم نہیں بنے گا اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں میں یہاں پر آج اپنی گواہی کے وسیرہ سے آپ کو بتانے آئی ہوں آپ کو خداوند کا آمیابی دے سکتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بائبل کو کھولیں گے آپ خدا کی کلام میں سے آیات کو نکالیے آپ کہی کہ میرا ذہن مسیح کا ذہن ہے اور آپ اس کو لیں اور آپ کہی یہ کلام میرے لئے ہے اور آپ اس کے بارے میں دعا کریں اور پھر دعا کریں اپنی زندگی کے لئے اور امسال کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور وہاں پر لکھا کہ تیرے کھتے بھرے نہیں گے اور میرے کھاندان کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا اور گھر میں کوئی کھانے کو بھی کچھ نہ رہا لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے ہم اس پر ایمان رکھیں گے اس لئے ہم نے خدا کی کلام کو لیا اور ہم نے اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آئے اس لئے میں ان لوگوں کے لئے بھی دعا کروں گی جو بیماریوں کے اندر ہیں جو ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور دبے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں اور جن کو ذہنی پریشانیاں ہیں ہم آپ سے یسو کے نام سے کلام کرتے ہیں ہم یسو کے نام سے اردرا کی لانتوں کو حکم دیتے ہیں ہم آپ میں سے کچھ لو آپ میں سے کچھ لو آپ میں سے کچھ لو جن کو مسائل ہیں اور نسلی طور پر یہ مسائل چھلے آرہے ہیں آپ یہ نسلی لانتوں کو آپ کی سویے پر چھلے ہیں نڕا ہمیں وہ آپ سو شخص دی رہے ہیں ہمned کی شخص دی رہے ہیں پتلے ہونے کچھ لوگیں جن کو بیماری ہیں آپ سے یہ عبری ہے وہ جن دیں For those who have kidney disease Bladder infection No more in the name of Jesus See the enemy will get you sick So you can't change lives For those of you who are in the market place I want you to know your job Is a tool for God To use you to change lives And I want to pray over you You may need a promotion Maybe some of you are down and depressed Because you can't move forward But you can move forward Father we thank you For great success I commend the chain that has held you back To be broken I command the chain wrapped around the corporate world To be broken In the name of Jesus I thank you for men and women in the market place Wising up Take your place I'm taking mine I'm a co-founder of two universities And I'm changing lives through education And I'm also called to change others' lives And so are you I impart success to you In Jesus name More than you ever had We break you out of the box You're going to think highly of yourself You're going to believe in yourself That anything you set your hand to Will be successful You can do it You can go for it You can go for it God will use you In Jesus name In Jesus name Amen Amen Thank you very much Chantal For your prayer And I receive blessing with your prayer And I believe many people touch Now by the grace of God Amen Thank you very much Thank you Myavish thank you very much You also have a good translation God and I will also be able to give you And this way Thank you very much Brother Solomon Sister Michelle God bless you Both of you And as you are watching I want to say all of you That God of God He has prayed for you That God of God He is the king of two universities So remember That God You are the king of God The king of God پانی نکال سکتے ہیں یا میٹھا پانی تو یہ سمسی نے آپ کی زبان اس لیے دی ہے تاکہ آپ اسے خدا کے جلال قلی استعمال کریں اور خدا آپ کو میری دعا ہے برکت دے آپ کو بھی زیرو سے ہیرو بنائے جہاں سے آپ نے بویا نہیں وہاں سے کٹیں اور خدا ہمدہ آپ کو برکت دے اور آئیں ہمارے ساتھ مل کر آج پریر فیسٹیول میں بھی شرکت کریں ڈسکا پریر فیسٹیول میں اور برکت پائیں خدا ہمدہ آپ کے ساتھ ہو پاکستان زندہ بار موسیقی